نمسکار آپ دیکھ رہے انڈے ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگو نو دسمبر کو توانگ میں بھارت اور چین کی سینہ کا آمنہ سامنا ہوا بھارتیہ سینہ کے آگے چین کو دم دبا کر بھاگنا پڑ گیا توانگ سیکٹر میں یہ جیت اتنی آسان نہیں تھی سینہ کی صرف تین ٹکڑیوں نے چینی سینکوں کا بہادری سے سامنا کیا چین کے سینکوں کو پیٹنے کی ٹریننگ کیسے ہوئی آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں بھارت اور چین کے سینکوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے اور بھارتیہ سینہ کے سامنے چینی سینک مات کھا کر بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ جھڑپ ہوئی وہاں کے حالات کیسے ہیں اتنی اونچائی پر اگر جھڑپ ہوتی ہے تو بھارتیہ سینہ کس طرح سے تیار رہتی ہے سینہ کی مستعدی اور وہاں کے ہر مومنٹ پر آج ہم آپ کو اپنے دیفنس ایڈیٹر منیش پرسات کی ایک ریپورٹ دکھانے جا رہے ہیں کچھ مہینے پہلے منیش پرسات توانگ گئے اور قریب سات دن رہے اس ایکسکلوزیو ریپورٹ سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ ایل ایسی پر سینہ کی تیاری مشن کا پلان کیسے بنتا ہے انڈیا ٹی بی آپ کو دکھا رہا ہے لائن اوف ایکچل کنٹرول کے بملہ سے ٹھیک ابھی کی تصویر جس میں ایک ایک ڈیٹیلنگ کے ساتھ لائن اوف ایکچل کنٹرول کے چائنیز پی ایل اے کا جو پرمنٹ سرکچر ہے وہ دکھائی دی رہا ہے بلیک ٹاپنگ روڈ دکھائی دی رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو بلیک ٹاپنگ روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پورا پیسج ہے ان کے مین ہائیوے سے کنیکٹ کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی سینہ اور بھارت سرکار اس سمجھ جو انفرسکچر موڈنائزیشن ہے اس کے تہت اپنے پورے ایریا کو اور ڈویلپ کر رہی ہے خاص طور پر سیلا پاس یا نیپچو ٹنل اس کے علاوہ سیلا ٹنل تاکہ جو مارجنل ٹائم ہے ٹروپس کا لائن اوف ایکچل کنٹرول پر پہ پہنچنے کا اس کا سمجھ بلکل کم ہو جائے یہ لائن اوف ایکچل کنٹرول پر بھارتی سینہ کا وہ دمخم ہے جسے دکھانا بہت ضروری ہے ہمیں سمجھ لائن اوف ایکچل کنٹرول پر ہیں اور ٹھیک سامنے اس میں بھارتی سینہ کی ایک مینوور ڈرل اور ایکسسائز ہے جس کے ذریعے ڈپٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر بھارتی سینہ اگر انفیوریل کنڈیشن ہو چائنیز پی ایل اگر کہیں سے بھی کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے تو اسے پورا جواب دیا سکے اسی لئے جو ٹرنچز ہیں اس کے اندر سے بھارتی سینہ کی جوان الگ الگ لوکیشن پر انٹی ٹینگ گائیڈ میزائل اس کے علاوہ جو سکس اور سیون پوائنٹ سکس ٹو اور جو باقی ویپن سسٹم آٹلری گنز ہیں اس کے ساتھ پوری طریقے سے ایکپڈ ہے دراصل یہی اس ایکسسائز کا مقصد بھی ہے دراصل یہ ایکسسائز کتنا ایمپورٹنٹ ہے جب مس ایڈونچر کی گنجائش بہت ہوتی ہے اور خاص طور پر جو جو جوان ہے اس کو پورے طریقے سے ایلرٹ رکھنا ہے اس فارمیشن کا مکہ مددہ ہے جب تک آپ اپنے زمین کو نہیں پہچانے ہیں کس حالاتوں میں ہمیں لڑائی کرنا ہے تب تک آپ دشمن کا سامنا نہیں کر سکتے اسی لیے جوانوں کو ایگریسیو ٹریننگ اور خراب محول میں بھی دشمن سے لڑنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھنے کے لیے ہی یہ ڈیمونسٹریشن کیا جا رہا ہے تاکہ جوانوں کو پتا چلے کہ دشمن کے کولم کس طرح موو ہوں گے جیسا ابھی آپ نے دیکھا ہم نے ٹینک ٹارگٹ کو ایک ملیٹری ویکل سے ڈپکٹ کیا اسی طرح ہی ایکچول حالات میں بھی دشمن کے ٹینکوں کو برباد کرنے کے لیے ہماری انٹی ٹینک گائیڈڈ میسائلز فائر کی جائیں گے اس میں بھارتی سینہ کے پاس ملان کونکور جیسی انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو پورا لوکیشن ہے یہاں پر اگریسیو لی بھارتی سینہ ایریا کو ڈومینیٹ کر رہی ہے اور جہاں ایک طرف جو لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے جو اینیمی پوشٹ ہیں اور جو فارورڈ لوکیشن ہیں دراصل سب سے پہلے کمیونکیشن ایریا سے کمیونکیٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد انہیں کمیونکیٹ کرنے کے بعد لونگیٹیوڈ آلٹیٹیوڈ بتایا گیا اور پھر اس کے بعد پن پوائنٹ آپریشن کے تحت یہ جانکاری شیئر کی گئی آٹلریز کو جو ایلرٹ رکھا گیا دراصل ٹوڈیز ریجیمنٹ فیوچر ریجیمنٹ این ٹوڈیز آرمی میکنائز کہی جانے والی بھارتی سینہ کے میکنائز کولم ساتھ میں جو فارورڈ لوکیشن کے ٹروپ ہیں وہ الگ الگ ٹرینچس پہ موف کر رہے ہیں وہی دوسری طرف آپ دیکھیں تو کارل گستروف راکٹ لانچر جو ہے وہ ساتھ میں جو سکس اور ویپن ہے اس کو لے کر اس سمیں سینہ کے جوان پوری طریقے سے ریڈی ہیں پریپیرڈ ہیں اور اس کے ساتھ یہی جو کیپیبلیٹی ہے بھارتی سینہ کی بتاتا ہے دراصل چائنیز پی ایلے سائی اوپس کے تہت لگاتا ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بتا سکے دکھا سکے کہ بھارتی سینہ پوری طریقے سے سکشم نہیں ہے لیکن یہ دراصل بھارتی سینہ کی کیپیبلیٹی درشاتا ہے اور دکھاتا ہے یہ سامنے کا ایریا دراصل جہاں ہم ہیں یہاں سے 2.5 کلومیٹر کی دوری پر کونہ کاؤنٹی ایریا ہے چائنیز پی ایلے کا اور اس ایریا میں چائنیز پی ایلے نے ڈپتی ایریا میں ایکسسائز کی انکریز کیا ڈپلائیمنٹ اور اس کے بعد اب جا کر جو بھارتی سینہ ہے اس کو مانٹر کر رہی ہے دراصل ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آنے والے سمیں میں سب سے ضروری یہ ہے کہ جو چائنیز پی ایلے اپنا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے تو اس کو اسی کی بھاشا میں جواب دیا جا سکے اور یہی وجہ ہے کہ آمی چیف یا ایسٹن آرمی کمانڈر ان دونوں نے اس بات کو کہا تھا کہ بھارتی سینہ پوری طریقے سے الیٹ اور مستعد ہے فارورڈ لوکیشن پر ڈپلائیمنٹ کے بعد اس سمیں موٹار اور ساتھ میں ایم ایم جی اور جو ایم جیل ہے اسے فائر کرنے کے پوری تیاری کی جا رہی ہے اور اب اسے فائر کیا جا رہا ہے دراصل یہ جو فارورڈ لوکیشنز ہیں وہاں پہ فائر کرتے ہوئے اسے میں بھارتی سینہ کے جوان اسے اینگل جو لانگیٹیوڈ آلٹیٹیوڈ کمیونکیشن بانکر سے ان کو ملا ہے اور یہ فائر کیا ہے سیدھا جو مین ٹارگٹیڈ ایریا ہے جہاں پر اسے میں اینیمی کی پوزیشن ہے اس جگہ پہ گیا اور پھر اس کے ساتھ دوسرا اور یہ ٹھیک اسی لوکیشن پہ جہاں پر اینیمی وہیکل تھا اس کو ڈیسٹرائی کیا وہیں فارورڈ ٹیم آگے کی طرف ہے اور یہاں سے بیک سپورٹ کے طور پر یہاں پر لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ اسے میں بھارتی سینہ کی فیوچر ریجمنٹ ان ٹوڈیز آمی کہی جانے والی میکنائز کولمز کو بھی الگ الگ جگہ پہ ڈیپلائی کیا گیا ہے اور چائنیز پی ایلے کے جو ڈیپٹ ایریا میں ایکسسائز کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو ایکسسائز کے ساتھ ساتھ جو ان کا ڈیپلائیمنٹ ہے وہ انٹریز ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھارتی سینہ نے اپنا ہر ایک جو مانیٹرنگ اس سیچویشن کی پوری طریقے سے کی ہے تاکہ کہیں سے بھی کوئی بھی مسیدونچر نہ ہو سکے اس سمیں ٹھیک پیچھے کاؤنٹر اٹیک کیا گیا ہے یعنی چائنیز پی ایلے کے دوارہ یہ ڈیپٹ کیا جا رہا ہے کہ جو فاروڈ لوکیشنز کے فاروڈ ایریاز ہیں وہاں پر یہ کاؤنٹر اٹیک کیا گیا ہے اور بھارتی سینہ اس کا جواب دے رہی ہے دراصل یہ ایک ایکسسائز کا حصہ ہے جس کے تہت بھارتی سینہ کے جوانوں کو پوری طریقے سے alert رکھا جاتا ہے مستعدی کے ساتھ ان کو یہ سکھلائی دی جاتی ہے کہ اگر کوئی بھی unfavorable condition ہوتی ہے تو اسے وہ کیسے نپٹے کیونکہ high altitude ہے weather سب سے بڑا challenge ہے ٹھنڈ ہونے کے بعد اس جگہ پر تاپمان minus 30 تک چلا جاتا ہے اور اسی لیے فاروڈ لوکیشنز پہ پورے اگریسیف آپریشنز لانچ کرتے ہوئے بھارتی سینہ کی جوان دکھائی جارہے ہیں ٹھیک سامنے firing اور اس کے لابہ counter fire کیا جا رہا ہے اور جو trenches ہیں ان trenches کا استعمال کرتے ہوئے جو forward deployment ہے بھارتی سینہ کی وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ جو جو جوان ہے وہ آگے ہیں تاکہ جو چائنیز پیلے یا جو باقی یہاں پر گھسے ہیں ان کو پوری طریقے سے خدیڑا جا سکے دراصل یہ پوری سکھلائی ہے اور اسی لیے اس high altitude area میں یہ لگاتار exercise کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد ہے پوری preparedness کے ساتھ alert رہنا کارگل یوچ سے لے کر ابھی تک ان بفورز گن نے اپنا لوہا منوایا ہے یہ 155 mm بفورز گن جس کا rate of fire 14 second میں 3 round ہے قریبا 31 km تک اس کی impactful range ہے یہی نہیں بلکہ یہ extended range اس کی الگ الگ ammunition کے ساتھ سو سکتی ہے اس سمیں ہم line of actual control پر ہیں جہاں پر ان بفورز گن کو deploy کیا گیا ہے دراصل چائنیز پیلے نے جب depteria میں exercise کرنے شروع کی تو بھارتی سینہ نے اپنی بفورز گن کو line of actual control کے بہت قریب رکھا تاکہ لدھاک کی طرح اگر کہیں سے بھی چائنیز پیلے misadventure کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر اپنے light tanks artillery guns rocket regiment کو لے کر آتا ہے تو اس کا اسی کی بھاشا میں جواب دیا جا سکے اسی لیے مضبوطی کے ساتھ اس سمیں بھارتی سینہ نے اپنے بفورز گن اور ساتھ میں M777 ultralight hovitser کے ساتھ پورے اس area کی گھیرابندی کی ہوئی ہے یہ line of actual control کا area ہے جہاں پر اس سمیں weather میں بدلاو ہو رہا ہے تھنڈا موسم ہو رہا ہے اسی لیے بھارتی سینہ کے سبھی پرسنلز کو یہاں پر winter clothing دی گئی ہے اس کے لیے 600 جو modern US based weapon ہے وہ ان کے پاس ہے اور line of actual control کو guard کرنے کے لیے یہاں پر بھارتی سینہ کا heavy deployment ہے ٹھیک ویسا ہی جیسے Chinese PLA کا ہے یہ plan 190 ہے kill اور be killed اس لیے انعام combat اس کے لیے الگ جو combat وہ کرتے ہوئے بھارتی سینہ اور اسی لیے اس سمیں ایک ساتھ plan 190 india tv آپ کو line of actual control سے بھارتی سینہ کی دمخم پورا unarmed combat کے طور پر دکھا رہا ہے آپ نے تصویریں دیکھی کہ جب face off ہوا تو Chinese PLA بھارتی سینہ کے ساتھ ٹھیک اسی طریقے سے unarmed combat کرتے ہوئے نظر آئے حالان کی weapon تھا چاہے Chinese PLA کے پاس ہو یا پھر بھارتی سینہ کے پاس اس کے باوجود بھی unarmed combat بہت ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ plan 190 کے تہت بھارتی سینہ کا ہر ایک جوان ہر دن اسے پوری طریقے سے اس کے لئے trained ہوتا ہے اور پھر مستعدی کے ساتھ اپنے operational capability کے ساتھ ہی line of actual control کے الگ location پہ جاتا ہے یہ بھارتی سینہ کا plan 190 ہے کتنا important ہے کسی بھی جوان کے لئے جو line of actual control پر یہاں پر ہے جو unarmed combat کو daily دیکھ روٹین میں دیکھ رہا ہے اس کے لابہ fitness اور mental health بہت ضرور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی تقریبا 15,000 feet کی اچھائی then 20 minutes of aggressive training جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے سامنے جو ہمارا دشمن ہے وہ بہت ہی چتر اور چالاک ہے اور اس کے بعد ان کو mental peace دینے کے لئے 10 minute کا ہم meditation اور yoga بھی عبیاس کرتے ہیں اس altitude میں رہنے کے لئے mental fitness کا بہت ہی ضرور ہے isolation ایٹموسفیرک اور جو آپ کو برا موسم دکھ رہا ہے یہ یہاں پرمننٹ رہتا ہے بیش آن ریگارڈلیس اور line of actual control پر ہم اس سمیں integrated defended locality میں ہے یہ company commander bunker ہے جس کے اندر communication set up ہے اور چاہے quad copter bfs r یا hs t i lores ان سب کی image live buffer کے ساتھ یہاں پر آ رہی ہے یعنی line of actual control کی ہونے والی ہر ایک حرکت پر پوری طرح سے نظر ہے آمی chief general nerwade نے بھی baat کو کہا تھا کہ servilance equipment کے ساتھ bھار t s live of actual control کو پوری طریقے سے man کر رہی ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ chines PLA جیسے aggressive posture پر آتا ہے بھار رہی ہے میرے رہی رہی ہے اور خاص اور پہ ایک چیز کی monitoring کی جا رہی ہے چاہے کے ان کی ویکل ہوں یا پھر مومنٹ ہو یا حل چل ہو یا extra deployment یہ کمانی کمانڈر بانکر ہے یہ بیسکلی سرولینس اور کوڈینیشن دوسرے سرویسز کے ساتھ جیسے انجینیر ہے آیٹیلری ہے آرمی ایر ڈیفنس ہے لڈائی کے حالات میں کمانی کمانڈر یہاں اور ویکل کولم دونوں کا پتہ اس میں لگا سکتا ہوں ساتھ ہی ساتھ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ہینڈ کریں گی ان کے دوارہ کیا جانا والا ایک man pack equipment ہے جس سے مجھے life دشمن کے مومنٹ کی یہاں ملے گی ہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لائن آف ایکشل کنٹرول پر آرٹلری اور دوسرے جو یونٹس ہیں اگر کہیں سے بھی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اسے بتانے کے لئے longitude altitude اور پوری mapping یہی سے بتائی جاتی ہے quadcopter image یعنی eye in the sky کے طور پر جو حرکت ہو رہی ہے line of actual control کے اردگر اس کی پوری جانکاری ہے اور جو infantry weapon modernization کے تحت بھارتے سینا کے سبھی جوانوں کو 7.6 to 600 rifle line of actual control پر مہی کروائی ہے اس کے علاوہ جو modern equipments وہ دیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر موسم سب سے بڑی چنوٹی ہے اور اسی لیے اسے پانے کے لیے 24-7 all weather جو different radars اس کے علاوہ جو different equipments ہیں وہ بھارتے سینا کو دیے گئے ہیں دراصل اگر اس company commander bunker کے اوپر گولا پورے جو integrated defended locality ہے یہ اور مضبوطی کے ساتھ اس کو line of actual control پہ بھارتے سینا کو مضبوط بناتی ہے یہ communication bunker کے اندر کا وہ extended bunker ہے جہاں پر اگر artillery fire enemy کرتا ہے تو ٹھیک اسی جگہ پر جا کر یہاں سے دوسری جگہ یعنی trenches کے ذریعے چھو وہیں پورا سیٹ اور یہاں پہ چوبیسو گھنٹے secured line ہے اس کے زریعے جو line of actual control پہ اس سمیے ہونے والی گتیویدی ہے اس پر بھارتی سینہ کی پوری نظر ہے کتی secured line ہے اور main جو اس سمیے اس کا role کیا ہے یہ line جو ہے بہت زیادہ secured ہے اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی بھی انیمی کا انٹرفیرنس ہونا لگ بھگ ناممکن ہے یہ line جو ہے انفیٹری کو اور آٹلری کو آپس میں جوڑتی ہے ہر طریقے کا انفرمیشن جو ہمیں انیمی سے چاہیئے اس کا مومنٹ اس کا منور یا کتنی تعداد میں وہ فورس لے کر آ رہا ہے جہاں بھی فوروڈ پوسٹ میں جس کسی بھی آپزوریشن پوسٹ میں وہ انفرمیشن گیدھر ہوتی ہے وہ سیدھا یہاں پر آتی ہے اور اس کے بعد یہ انفرمیشن جہاں جانی چاہیئے وہاں بھیجی جائے دشمن کے ایریے کے اندر تک یعنی چائنیز پی ایک حرکت کو مونٹر کرنے کے لیے اس سمی یہ ٹرنچز بنائے ہو ہیں یہ ٹرنچز پوری طریقے سے جو آٹلری گنز ہیں ان کے گولوں سے بھی روک تھام کر سکتی ہے اور اس لیے جو ہارڈ راکس ہیں جو آئرن الگ الگ باؤنڈڈ چیزیں ہیں ان سے تیار کیا گیا ہے اور یہ دیوان ہیں وہ پوری مستعدی کے ساتھ لائن آف ایک کنٹرول کی ہر ایک حرکت کو مونٹر کر رہے ہیں لائن آف ایک کنٹرول تک پہنچنے کے لیے سب پوری اور اس کے 20 کلومیٹر کی دوری پر ایرے لی یہاں سے بھوٹان ہے توانگ اس ایکسس پہ ہے جس طرح سے بادل نیچے آرہے ہیں ویسے ہی سب سے بڑی چنوٹیز بات کی ہے کہ یہاں پر موسم بلکل کروٹ بیلتا ہے اور ہیلی آپریشنز بھی رک جاتے ہیں کے لئے پوری تیاری کے ساتھ ان روڈز کو ایکپٹ کیا گیا ہے یہ جو نیچے کا ایکسس ہے یہ ایٹانگر کا ایکسس ہے اور یہی سے دوسرا ایکسس توانگ کے لئے جاتا ہے اور ان کو پوری طریقے سے موڈن بلیک ٹوپنگ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے تاکہ آسانی سے تو یہاں پر ویدر خراب ہونے کی ویسے راستہ بلوک ہو جاتا تھا اور راستہ بلوک ہونے کے ساتھ ساتھ جو آسپاس کا پورا ٹیرین ہے کیونکہ یہاں پر لینڈ سلائیڈنگ بہت جادہ تھی تو ان سب جگہ پر راستہ بلوک ہونے کی ویسے کونووئی کافی اٹکا رہتا تھا لیکن لائن آف ایکشن کنٹرول کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار رکش منترال اور ساتھ میں یہ تیہ کیا گیا کہ ان روڈز کو اور پوری طریقے سے مارڈن جو آدھونک تقنیق ہے اس کے ساتھ ایکیپٹ کیا جا اور یہی وجہ ہے کہ ہم جس جگہ پر ہی زیرو پوائنٹ ہے ایٹا نگر ایکسس اس کے علاوہ تیجپور ایکسس اور یہ ٹھیک سامنے بھوٹان کا جو آئی بی ہے اس کا ایکسس ہے اور یہ پورا ایریا پوری طریقے سے اسے ایکیپٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ یہاں کنٹرول کی فاروڈ لوکیشن پر سترہ ہزار فیڈ تک کے آلٹیٹیوڈ کے الگ ماؤنٹین ہیں اور ایسے میں چودہ دن کے اکلمٹائزیشن کے بھارتی سینہ کے یہ جوان اور آفیسرز ان فاروڈ لوکیشن پر جاتے ہیں کتنا ایمپورٹنٹ ہے ٹریننگ اور یہ راک نیہائیتی بہت ضروری ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ٹروپس کو اسی کی ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی لوکیشن میں ٹرین اور کسی بھی راک سرپیس کو نیگوشییٹ کر کے وہ اپنے ٹاسک کو پورا کر سکے جس میں کئی الگ الگ ایریا بھی ہیں فلیٹ ہے سٹریٹ ہے اینگل ڈیفر کرتا ہے ویری کرتا ہے سلپری ہے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ شروعات میں کسی بھی بیگنر کے لئے چیلنج ہوتا ہے لیکن جس حساب سے ہم ٹریننگ کرتے ہیں ہم روزانہ اپنا راک راک ٹرین کرنے کے ویسے سرپیس کے لئے ہم ایٹی ایٹ یعنی چھے کلومیٹر کا یہ پورا راستہ محضہ پانسو میٹر کا ہو جائے گا اس ٹرین کے بن جانے سے اور اس لیے بارڈر روڈ اور اس کے لابہ گریف لگاتار یہ کام کر رہا ہے اس ٹرین کو گراؤن ٹرپ مومنٹ میں دکھنے لگے گا لائن آف ایک چل کنٹرول پر چیلنجز ہیں اور یہ جو بارڈ ڈیولپمنٹ اور بارڈ انفر سٹرکچر ہے اسی وجہ سے اس کو پوری طریق سے تیار کیا گیا ہے حالانکہ یہ پانسو میٹر کی ایفیکٹیو ٹنل ہے اور یہاں کرنے کی پولی کابلیت رکھتے ہیں اور ٹکنالوجی کا اس میں بہت ہی ایمپورٹنٹ کام ہے یہ جی پیڈ ہے جس کو آسانی سے لانگیوٹیوڈ آلٹیٹیوڈ اور جی پیس کے ذریعے پوزیشننگ کر کر سیدھا دشمن کے خیمے پر 999 کیجی یا پھر اگر اس کا اور موڈیفائیڈ ورجن ہے تو اس کے ذریعے جیپ تک یعنی جو سٹرائیکر جیپ ہے اس کو بھی وہاں پر اتارا جا سکتا ہے کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ اور اگر کوڈنیٹس اس میں ڈال دی جائیں تو کیوی فال کیا جاتا ہے یہ یہ ہے جو کی 2K پیراسط ہے نام ہے فائر فلائی اس کا یہ آپر پارٹ ہے اس کا جو ہم پہلے نکالتا ہے یہ سب اسی کی مدد سے یہ پیراسط کھولتا ہے پیراسط کھولنے کے بات یہ اپنی مینویل کر کے جو ہمار سامان کو دیا ہے یا اس 2K کی سر 999 کے جیتا سامان ڈروپ کر سکتا ہے تو اسی کی حساب سے یہ جیس لٹ کو جی ہم نے کوڈینیٹ کی جو بھرا ہے اسی حساب سے جا کے وہاں پہ ڈروپ کرے گا اس پہ کیا کھا 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 یہ سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر موسیقی